اسلام علیکم سٹوڈینٹس اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں زینہ کیٹنیو چینل تو آج کی اس ویڈیو میں جو فرسٹ ون ہمارے بوک میں دیا ہوا ہے آرگن جو ریسیپٹر ہے جس کا نام ہے آئی اور اس کامفورٹو ریسیپٹر بھی کہتے ہیں اس کے اوپر توڑا بہت بات کرتے ہیں یعنی آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف یہ بات کریں گے کہ آئی کا لوکیشن کہاں پہ ہیں اس کے علاوہ آئی کا پروٹیکشن کون کرتا ہے یہ چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے لیکن آپ لوگوں نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی کیونکہ بہت سے امپورٹنٹ باتیں ہیں یہاں پہ جو کہ شاید آپ لوگوں کو پتہ نہ ہو اس کے بعد انشاءاللہ ہم پھر آگے جائیں گے جو انٹرلال سٹرکچر ہے آئی گا وہ بھی ہم انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے لوکیشن کے اوپر بات کرتی ہیں ہمارا جو فیس ہے فیس اس میں دو سراخیں ہیں یہاں پہ نا کے ساتھ دو گول دائرے ہیں دو سرنگے ہیں یا دو سراخ ہیں جس کو ہم کہہ کہتے ہیں آر بیٹ آف فیس کہتے ہیں اس آر بیٹ آف فیس میں ہمارے کیا ہوتے ہیں آنکھیں پریزنٹ ہوتے ہیں یہ پیچھے انٹرلال سٹرکچر ہے آئیز کا لیکن یہاں پہ جو سراخیں ہیں اگر آئیز سے نکال دے تو اس طرح گول گول کیا ہوں گے دو سراخیں ہیں دو ہولز ہیں جس کو ہم فیس آر بیٹ کہتے ہیں آر بیٹ آپ لوگوں نے کمیسٹری میں نام سنا ہوگا کہ نیوکلیس کے اردگرد آر بیٹ ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح سفیریکل ہوتے ہیں یہ بھی اس طرح سفیریکل ہیں اسی وجہ سے اس کو آر بیٹ کہتے ہیں اس کے علاوہ اس کو ایک دوسرا نام فسٹ ون نام جو ہے اس کا وہ ہے فیس آر بیٹ اس کو کہہ گئے دیں فیس آر بیٹ اس کے علاوہ اس کا ایک دوسرا نام ہے آئی ساکٹ آئی ساکٹ تو دوسرا نام اس کا کیا ہے آئی ساکٹ اس کو آئی ساکٹ بھی بولتے ہیں یہاں پہ جو سراخیں ہیں یا ہول ہے یا فیس آر بیٹ بھی کہتے ہیں تو اس میں کون پریزنٹ ہوتے ہیں ہمارے آئی پریزنٹ ہوتے ہیں ہمارے آنک کے پریزنٹ اس میں ایک آنکھ اور اس میں ایک آنکھ اس کے بعد یہاں پہ ہم آتے ہیں اس کی پروٹیکشن کی طرح تو سب سے پہلے یہاں پہ ہوتا ہے آئی برو کیا ہوتا ہے آئی برو آنکھ کے اوپر کیا ہوتا ہے آئی برو اب آئی برو جو ہے اس کا فنکشن کیا ہے اس کا فنکشن ہے آنکھ کو پروٹیکشن دینا آنکھ کو پروٹیکشن دینا کس طرح دینا یہاں پہ ہمارا ماتا ہوتا ہے یعنی اور اس کے اوپر گرمیوں میں پسینہ آتا ہے تو پسینہ جیسی یہاں پہ آئی برو تک پہنچتا ہے یہاں پہ رک جاتا ہے پھر آئی برو اس طرح ٹیڑا ہو جاتا ہے آنگ سے تو یہاں سے پھر پسینہ نیچے چلا جاتا ہے ڈیریک آنگ کے اوپر وہ پسینہ نہیں گرتا تو یہاں پہ آئی برو جو ہے یہ ہمارے آنگ کو پسینے سے بچاتا ہے یا ایسے پورٹیکل جو اوپر سے گر رہے ہوں تو یہ آئی برو اس کو روکتے ہیں کس لیے تاکہ وہ آئی میں نہ چلا جائے آنگ میں نہ چلا جائے اس کے علاوہ اس کے اور بھی بہت زیادہ فنکشن ہے جیسا کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے انسان کے چہرے کا کہ ابھی بندہ غصے میں ہے یا اچھی موڑ میں ہے ہنستہ ہے اس کے علاوہ ہم اس کے ذریعے اشارے بھی کرتے ہیں آپ لوگوں نے ادنک کیا ہوگا اشارہ بھی ہم آئی برو سے کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ انسان کو خوبصورت یعنی چہرے کو خوبصورتی بھی دیتا ہے بہت زیادہ فنکشن ہے لیکن اس کی طرف ہم نہیں جاتے جو اس کا مین فنکشن ہے ہمارے کورس میں وہ یہ ہے کہ آئی برو پروٹیکشن کرتا ہے پسینے سے کس چیز کا آنکھوں کا اس کے بعد یہاں پہ آنکھوں کے اوپر ایک دوسرے قسم کے بال آئے ہوتے ہیں جس کو ہم نام دیتے ہیں آئی لیش آئی لیش جو ہے جس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں پلکے یعنی یہ پلکے جو ہے یا جو آئی لیش ہے اس کا مین فنکشن یہ ہے کہ یہ پروٹیکشن کرتا ہے کس چیز کا آنکھ کا یعنی جب بڑے بڑے ڈیس پارٹیکل یا کوئی اور چیز یا انوارمنٹ میں بہت زیادہ بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ کون روکتے ہیں یہاں پہ جو آئی لیش ہے یا جو ہمارے پلکے ہیں یہ کیا کرتے ہیں اس بڑے بڑے ڈیس پارٹیکل کو روکتے ہیں تاکہ وہ آنکھ پہ نہ شلا جائے تو یہ دونوں کس چیز کیلئے ہیں آنکھ کی پروٹیکشن کیلئے ہیں آئی برو اور آئی لیش اس کے علاوہ آئیس کے اوپر ایک پردہ آتا ہے ایک مسل آتی ہیں جس کو ہم نام دیتے ہیں تو مان لو یہ آئی ہے یا آنکھیں ہیں اس کے اوپر ایک پردہ ہوتا ہے یا یہاں پہ ایک مسل کی طرح چیز ہوتی ہیں جو کہ بند اور اوپن کلوز اینڈ اوپن بند ہوتی ہیں اور کلے ہو جاتی ہیں جس کو ہم نام دیتے ہیں آئی لیڈز اب اس کا جو مین فنکشن ہے وہ کیا ہے آئی کا پروٹیکشن کس طرح پروٹیکشن یہ بہت زیادہ طریقوں سے پروٹیکشن کرتا ہے جیسے بڑا پورٹیکل آتا ہے تو ہمارے آنکھ جو ہے بند ہو جاتے ہیں کلوز ہو جاتے ہیں آئی لیڈز کی وجہ سے تاکہ وہ بڑا پورٹیکل جو ہے وہ اندر نہ جا سکے تو یہ ایک بڑا فنکشن اس کی علاوہ چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا وائرسز یہ ہمارے آنکھ میں چلے جاتے ہیں کیونکہ ہماری آنکھ جو ہے ائر کے ساتھ ڈائریکلی کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں تو پھر یہاں پہ آنکھ جو ہے وہ گلینٹ خارج کرتے ہیں جس کو ہم آنسو کہتے ہیں وہ گلینٹ جو ہے پورے آنکھ کے اوپر پہلانا کس چیز کا کام ہے آئی لیڈز کا کام ہے یعنی یہاں اس ایریا سے وہ گلینٹ نکل آئے آنسو نکل آئے تو وہ فوراں نیچے جاتے ہیں لیکن جب ہم آنکھ بند کرتے ہیں اور پھر اوپن کرتے ہیں تو وہ آنسو جو ہے پورے آنکھ کے اوپر چلے جاتے ہیں تو جو بھی بیکٹیریا آ چکا ہو جو بھی وائرس آ چکا ہو یا جو بھی گندگی آ چکی ہو وہ کیا کرتے ہیں سائٹ پہ کرتے ہیں اور بیکٹیریا وائرس کو مارتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا ایمینٹی سسٹم جو ہے وہ خاص قسم کے گلینٹ سیکریٹ کرتے ہیں جس کو ہم آنسو کہتے ہیں وہ آنسو کل کرتا ہے بیکٹیریا کو وائرس کو تو یہ ہے اس کا دوسرا فنکشن اس کے علاوہ یہ ہماری آنکھ کو ہر وقت گیلا رکھتے ہیں یعنی آنکھ اگر خوش ہوا تو وہ سوزش کرتی ہیں تو اس کی لئے یہاں پہ ہر وقت پانی آتی ہیں آنکھوں سے اور وہ گیلا کرتا ہے کون یہاں پہ آئی لیڈ اس کے علاوہ اس کی مدد سے ہم اشارے وغیرہ بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ جب ہم سوتے ہیں تو یہ کلوز ہو جاتے ہیں کیوں؟ تاکہ روشنی اندر نہ جا سکے اندر نہ جا سکے تو یہاں پہ آنکھیں جو ہے وہ آرام حاصل کرتے ہیں یعنی اس کی جو تکاوٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اگر اس کے اوپر لائٹ لگتی ہیں آنکھیں اگر کھلے ہو تو اس کو اوپر روشنی لگے گی روشنی لگے گی تو آپ کو نین نہیں آئے گی تو اس لئے یہ بن ہو جاتے ہیں تاکہ پوری بارڈی کو بھی آرام مل سکے اور یہاں پہ جو آئیز ہے پیچھ نیچے یا انٹرنلی اس کو بھی آرام مل سکے تو یہ ہے اس کے مین فنکشن اور یہ پروٹیکشن کرتے ہیں کس چیز کا آئیز کا جو آئی برو ہے آئی لیش ہے اور آئی لیڈ ہے تو انشاءالل نیکس ٹڈیو میں ہم انٹرنل سٹرکچر آئی کا ڈسکس کریں گے تو امید کرتا ہوں ویڈیو کی سمجھ آئے ہوگی اللہ حافظ